اسلام علیکم my youtube family welcome back to my channel life is mariam کیسے آپ سب لوگ اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے تو اللہ پاک آپ سب لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں اور ابھی یہاں پہ دیکھ رہیں آپ آئیزہ کو آئیزہ نے یہ جو اپر پہنا ہوئے تو یہ والا جو اپر ہے یہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو بنایا ہے مہرما کو بھی ابراہیم کو بھی آئیزہ کو بھی تو یہ آئیزہ ہے اور ابھی یہاں پر میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ ابھی آپ کو میں پچھر دکھاتی ہوں یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں تو پھر اس میں جو ہے ان تینوں بچوں کو میں نے بنایا ہوئے اور یہاں پر جو ہے ابراہیم کو میں نے تیار کر کے بٹھا دیئے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا اور یہ جو پچھلا والا ویلوگ ہے یہ اسی کا پارٹ ہے لیکن ویلوگ جو ہے بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے اس لئے یہ میں نے سیپرٹ کر دیئے اس لئے ویلوگ کو تو ابراہیم کو آپ دیکھ لیں اس کے فیس سے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بیمار ہے اور آنکھیں جو ہے اس کی چڑھی ہوئی ہیں اوپر تو بس یہاں پر جو ہے میں نے ابراہیم کو تیار کر دیئے اور اس کے نیچے جو ہے میں نے یہاں پر یہ بچھونی بچھائی ہوئی ہے تاکہ کہ یہ وومٹنگ کرے تو بیٹھ کے اوپر نہ کریں لیکن اس نے ایک دفعہ کر دیا تو بیٹھ شیٹ جو ہے میں نے چینج کرنی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس نے بیٹھ پر کیا آج ہی تو پھر یہ میں بیٹھ شیٹ جو ہے چینج کرو گی اور اگر ایک بچہ بیمار ہو جائے یا کوئی بھی گھر میں بیمار ہو جائے تو کام جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے تو ابراہیم جو ہے بہت زیادہ چرچڑا ہو گیا بہت زیادہ تنگ کر رہا بہت زیادہ رو رہا اور یہاں پر جو ہے مہرما مجھے تنگ کر رہی تھی کہ بابا کی ویڈیو بابا جو ہے کپڑے پنا رہے تھے گڑے کو اس کے تو بس یہاں پر جنید جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کے ساتھ جو ہے کھیلے رہے تھے کیونکہ جنید کی جو ہے چھٹی ہوگی تھی کام سے لائٹ چلی گی تھی کاملی جگہ پر اس لیے جنید گھاری ہے اور یہاں پر مہرما مجھے تنگ کر رہی تھی کہ ماما مجھے موبائل دو میں نے ویڈیو بنانی ہے لیکن اس کو ابھی جو ہے ویڈیو بنانا نہیں آتی ہے میں اسے کہایا تھا کہ میں بنا رہی ہوں آپ نے جو دکھانا ہے دکھا دو تو بس یہاں مہرما مجھے تنگ کیے جا تھیں نہیں ماما مجھے موبائل دو میں نے خود بنانی ہے خود بنانی ہے اور میرا کمرے کی آپ حالت دیکھ لیں کتنی بری حالت ہو رہی ہے دو تین دن سے میں نے ٹھیک طریقے سے کمرہ صاف بھی نہیں کیا اور مجھے خود بہت زیادہ گندہ لگ رہا ہے اور بس ابھی میں تیار ہونے لگی ہوں ابراہیم کو میں نے تیار کر دی ہے اور یہاں پر میں خود تیار ہو رہی تھی اور میں نے میں یہاں پر ساکس پہنے لگی ہوں تو یہ والی جو ساکس ہے یہ اس کے اوپر نیٹ لگی ہوئی اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو ایسے جو ہے میرے پس دو ہیں ایک یہ ریڈ کلر میں ہے اور ایک یہ بلیک کلر میں ہے تو یہ جو ہے ساکس پہنے میں بہت اچھے لگتے ہیں تو میری مدر انلہ جو ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ جو ساکس ہے تو اس سے کیا تھند رک جاتی ہے میں نے کہا تھند تو نہیں رکتی لیکن فیشن بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر بس میں تیار ہو گئی ہوں اور ہم یہاں پر آگئے ہیں ڈاکٹر کے یہاں پر تو میں نے پائر باہر سے بنائی تھی اندر کی میں نے شوٹ نہیں کی تھی کیونکہ وہ جو اس کا جو ڈاکٹر کے جو کمپورڈر ہے تو وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ان سے بہت زیادہ روڈلی بات کرتے ہیں تو میں نے کہیے نہ وہ کچھ بول دے تو پھر مجھے غصہ آجے گا اس لئے میں نے نہیں بنائی اور یہاں سے ہم روڈ سے گزر رہے تھے تو یہاں پر جو ہے ایک جو یہاں پر گھر تھا بڑا سا تو وہ اتنا زیادہ پیارا لگ رہا تھا فول گھر میں جو ہے لائٹنگ ہوئی بھی تھی اور میں جو نہیں سے کہتی شاید شادی ہوگی اس لئے انہوں نے ڈیکوریٹ کیا تو یہ دیکھیں اتنا پیارا لگ رہا تھا پیچھے تک فول جو ہے ایک ایک اس کی وال کے اوپر جو ہے لائٹنگ ہوئی بھی تھی فول لائٹ سے یہ بھرا ہوا تھا تو ویڈیو میں اتنا زیادہ دیکھنے میں پیارا لگ رہا تھا دن چاہتے ہمارے میں اپنے کمڑے بلکل گیم سافتا ہے ہماری کھا بھرو رہا تھا دن چاہتے ہمارے دن چاہتے ہمارے سایتہ کردے ڈیو 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 ٹھا ڈیو 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 موسیقی 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 بس بچے پہ بھی تک نیچے ہی ہیں اور یہ والے جو کپڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے diye کر کے رکھی ہیں تو یہ میں نے ڈیچی کے اندر رکھیں شادی میں میں نے لے کے جانے ہو اور یہ جنیت کی شیرٹ اپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے سامنے اس لئے رکھی ہوئی ہے کہ یہ میں نے دو دفعہ دھوئی ہے اور اس کے اوپر چائے گر گی تھی یہ چائے کے داگ اس کے اوپر لگے تھے تو بلکل بھی یہ صاف نہیں ہو رہی ہے اور یہ جنیت کا نیا سوٹ ہے جنیت نے جو اپنی بہن کی مہندی میں پہنا تھا تو یہ جو داگ ہے بالکل بھی نہیں صاف ہو رہے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ برطن دونے والے سابون سے جو ہے چائے کی داگ صاف ہو جاتی ہے تو میں نے اس سے بھی چائے کر کے دیکھے لیکن اس سے بھی یہ صاف نہیں ہو رہی ہے اور اس کے جو ہے یہ آپ سلیف دیکھ لیں اس کے اوپر بھی چائے کی داگ لگے ہوئی اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے کہ چائے کا داگ کیسے دور ہوتا ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیں اور یہ دیکھیں جی صفائی میں نے کر لی تھی تو ابھی مہرما اوپر آگئی ہے اور اس نے جو ہے اپنا فیس دیکھ لیں آپ کتنا دادا گندہ کیا ہوا ہے اور میں اسے کہتی کہ اپنا فیس واش کر کیا ہو تو یہ جو ہے یہ بچوں والا میکب ہے تو یہ مہرما نے جو ہے سارا اپنے فیس پر لگایا ہوا تھا اور ابراہیم کو بھی لگایا تھا تو یہ میں نے لے لی اور میں نے اسے منع کیا کہ اب نہیں لگانا بس ٹھیک ہے کھیل لیا جتنا کھیلنا تھا اور میں آپ سے کہتی اگر کسی کو بتا ہے تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیں کہ یہ چاہے کا جو داگ ہے یہ کیسا ہوتا ہے آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ بیٹ شیٹ کے اوپر جو ہے یہ میں نے کیوں کپڑا بچھا دیا تو یہ کپڑا میں نے اس لیے بچھایا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ اگر وامٹنگ کرے تو اس کے اوپر ہی کرے کیونکہ بیٹ شیٹ سردیوں کی جو بیٹ شیٹ سوٹی ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں اور وہ جلدی جلدی سوکتی بھی نہیں ہے اور پانی میں ڈال دے تو وہ اتنی زیادہ ہیوی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی دھلتی بھی نہیں ہے تو اس لیے میں نے یہ کپڑا اس کے اوپر بچھا دیا تاکہ اگر ابراہیم وامٹنگ کرے تو اس کپڑے کے اوپر کرے اور یہ آپ دیکھ رہے تو یہاں پہ میں نے یہ ایکسٹرہ کپڑے بھی کمبل کے نیچے رکھ دیا کہ اگر وامٹنگ کرے اور پوراں ضرورت ہو تو میں نے اس کے نیچے کٹ کے تو سارے کپڑے میں نے رکھ دیا اور یہ میں نے جو ہے یہ اپنی بٹ شیٹ کے ساتھ چلی رضائی بھی نکال لیا کیونکہ رات کو بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو ڈبل بھی اور سکتے ہیں کمبل کے اوپر بھی اور سکتے ہیں تو بس ابھی میرا کمرہ صاف ہو گیا اور میں ابھی باہر جا رہی ہوں باہر کی صفائی کرنے لگی ہوں تو وہ بھی آپ کو میں دکھاؤ گی صاف کر کے اور یہاں پر جو ہے بس میں جل جلی سے سارے برطن جو ہے میں واش کرنے لگی ہوں موسیقی 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 موسیقی